اسلام علیکم اس پر آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر سیاسی وار دونوں جانب سے حکومتیں گرائے جانے کے اندیے دیے جانے لگے عاصف علی زرداری اگر اجازت دیں تو ایک ہی ہفتے میں وفاقی حکومت کو گرا سکتے ہیں بلاول بھٹو کا تحریک انصاف پر وار پیپلز پارٹی کے ممبران سبائی اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں آپ کے ابو حکومت نہیں گرا سکے تو آپ کیا گرائیں گے فواد چودری کی پریس کانفرنس وزیراعلا مراد علی شاہ سے بھی استفعہ کا مطالبہ کر دیا گیا اور سوال یہاں پر اہم یہ بھی ہے کہ فواد چودری کے جانب سے جو دورہ سندھ کرنا تھا اسے منسو کیوں کیا گیا اس پر ڈیٹیلز سے بات کریں گے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی وفاقی کابینہ کی جانب سے جی آئی ٹی رپورٹ میں آنے والے 172 ناموں کو ای سی ال میں ڈالنے پر سپریم کورٹ کے جانب سے شدید اظہار برہمی کیا گیا چیف چسٹس کا سیاست دانوں کے نام ای سی ال میں ڈالنے کے فیصلے پر نظر سانی کابی حکم اور عدالت نے آصیف علی زرداری کو بھی جواب داخل کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں چیف چسٹس آف پاکستان میں ساکب نصار اور بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے درمیان کیا مقالمہ ہوا اس کی بھی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے پرگرام کے جب دوسری حصے کے جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا گیا فلیکشپ ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری دیا گیا ہے اور اس تفصیلی فیصلے کے مختلف اہم نقاط ہیں جن پر مکمل ڈی بیٹ کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے پرگرام کے جب آخری حصے کے جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں آئی ایس آئی اسخر خان کیس کی سماعت ایف آئی اے کے پاس اتنے شواہد موجود ہیں کہ فوجداری کاروائی ہو سکے ایف آئی اے نے حتمی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آتے ہوئے آئی ایس آئی اسخر خان کیس کو بند کرنے کی بھی درخواست کر دی ہے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کی زیرستدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اہم اچلاس ہوا آوریٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے کمیٹی کو بریف کیا گیا اور پی ایسی کا حصہ بننے والے جتنے بھی میمبران تھے ان کے جانب سے آوریٹر جنرل پر سوالات کی بوچھاڑ بھی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ آج سال دو ہزار اٹھارہ کا اختتام ہونے جا رہا ہے کیا یہ سال واقعی تبدیلی کا سال رہا اور سال دو ہزار انیس میں پاکستانی سیاست میں کونسی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں اس کا بھی مختلف پہلوں سے جائزہ لیں گے تبدیلیوں کی تو بات کریں گے مرگ ایک بہت بڑی تبدیلی آمیر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں گرائے جانے کی اندیتی جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی جو سندھ حکومت ہے اس کی جانب سے بھی ایک تو سیاسی پوسچرنگ جو سے کہتے ہیں وہ چل رہا ہے کہ بیان بیعزیز حکومت گرانے وغیرہ حکومت گرانے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے مگر ایک ایشو ہے وہ یہ کہ سندھ گورمنٹ کے اوپر بہت ہی بڑے سنگین سوالات اور الزامات آگئے ہیں کہ جو موجودہ چیف منسٹر سمیت آدھی کیبرٹ سمیت کنائیونز کا الزامات آگئے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی مراد ملک ریاض کو اور بے تاشا لوگوں کو دیوی ہیں اور یہ کوئی کسی ایک کسی کا بیان کا حصہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ پاکستان کی سب سے بڑی پریمیر ایجنسی ایف آئی اے اور کے ایف آئی اے لیڈ جے آئی ٹی جس کے اندر تمام باقی ایجنسیوں کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ الزامات لگائیں گے الزامات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی فائنلی بالکل پروون ہی ہیں اس لیے الزامات ہیں مگر ہمارے ساتھ آج اس لیے آمیر باس راجہ صاحب بہتی سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاست پہ بھی بڑی گیری نظر رکھتے ہیں بلایا ہے کہ آج یہ بڑی بحث ہوئی کہ جناب جے آئی ٹی کورٹ کتنا ڈسکس کیا جا سکتا ہے کتنا نہیں کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کو تو اس پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا مگر کچھ ہی سے اس کے یہ جو ہیں وہ الزامات نہیں ہیں وہ حقیقت ہے فرزامپل حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی فیصلہ آ چکا ہے کراچی بیریہ کے اوپر وہ الزام نہیں ہیں وہ وہ فیکٹ ہے ہمارا فیکٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیکٹ ہے کہ گیارہ ہزار اکڑ غیر قانونی طور پر ایم ڈی اے کی لینڈ جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کو دی گئی اور وہ انڈر دی واش آف سندھ گورنمنٹ دی گئی سندھ چیپ منسٹر کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے سلسلہ دوسرا پچیس ہزار پرائیویٹ لینڈ یہ بھی ہمارا وہ دی ہیں سپریم کورٹ کا فیکٹ ہے یہ کوئی الزام نہیں ہے جی اے ایٹی کا کہ وہ بھی دی گئی جی اے ایٹی نے یہ کیا ہے کہ جی اے ایٹی نے یہ الزام لگایا ہے شواہد اپنی طرف سے دیئے ہیں کہ جناب ڈاٹس فیل کیے ہیں کہ یہ جو دی گئی تھی اس کے عوض جو ہے دس بلین ڈالر انہوں نے کہا کے فیک اکاؤنٹس میں دیا گیا جس ان فیک اکاؤنٹس میں جو ہیں اس کے اندر ایک زین ملک صاحب ہیں جو کہ ملک ریاض کے داماد ہیں ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہیں ان فیک اکاؤنٹس میں ڈائریکٹلی لنک آتا ہے آسف زرداری صاحب بلاول صاحب کے ان کے گھروں کے صدقوں کے بکرے بھی آتے رہے ہیں ان کے گھر کا کھانا بھی جاتا رہا ہے ان کی ٹکٹیں بھی آتی رہی ہیں ان کے تمام خرچے ان فیک اکاؤنٹس میں سے ہوتے رہے ہیں دس ارب رپیہ بتیس فیک اکاؤنٹس میں ستائیس ارب رپیہ پایا گیا ہے یہ بھی الزام نہیں ہے وہ فیک اکاؤنٹ کی موجودگی بھی کوئی الزام نہیں ہے اور وہ ٹرانزیکشنز بھی آن ریکارڈ ہیں اور یہ آپ کا میرا کہنا نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہمیں بھی پچیس سال تیس سال ہو گئے ہیں کوٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے اور ہمیں پتا ہے وہ تھن لائن کیا ہوتی ہے جہاں ہم سب جو ڈس میٹرز پہ اپنا اپینین دے رہے ہیں یا کتنا ڈسکس کیا جاتا ہے یہاں پہ پینما کے اندر جو ہے چار مہینے چھ مہینے جی ای ٹی کی رپورٹ رزانہ ڈسکس کی جاتی رہی ہیں اور اب وہ لے کر دی گئی بھی ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے ہم بتا سکتے ہیں ہاں افکورس ہم یہ کہتے رہیں گے کہ جب تک یہ پروو نہیں ہوتا جو پروو نہیں ہوتا جب تک یہ الزامات ہیں مگر الزامات اتنے سنگین ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ایک سوا ضرور آتا ہے ایک مارل کوئسچن بھی آتا ہے اور لیگل کوئسچن بھی آتا ہے کہ شاید سندھ چیف منسٹر صاحب کو رزائن کر دینا چاہیے یا کم از کم اپنی نوکری سے فیلعال کے جناح میرے پہ اتنے سنگین الزامات ہیں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں یاد رہے کہ سندھ چیف منسٹر پہ اس کے علاوہ ڈریکٹلی الزامات ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام جو ملکہ ہی الزامات ہیں ایک چھوٹا سا جو ایک الزام یہ ہے کہ فرزامپل نوڈیروں میں اور جو دادو کی سٹیل جو شوگر میلز تھی ان کو جو ہے اٹھارہ فیصد کاسٹ پہ لے لیا گیا ان کی جو قیمت تھی اس کے جو ساسے کی ویلیو تھی اس کے صرف اٹھارہ فیصد کے اوپر وہ لے لی گئی لائیبیلیٹیز کے بغیر اس کے اوپر جو نقصانات تھے جو ان کا کرزے تھے اس کے بغیر اٹھارہ فیصد جو اس کی ویلیو تھی اس سے اٹھارہ فیصد پے کر دیا گیا پھر اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ سے جو ہے 99 کروڑ روپے کا کرزہ لیا گیا اور ایک دن وہ چلائی نہیں گئی اور وہ بند کر دی گئی یہ اس وقت ہوا جب موجودہ مراد علی شاہ صاحب فائننس منسٹر تھے اور یہ کافی سر ایک نہیں درجنوں اس طرح کے لیپسز کی الزامات کی ایک فیرست ہے جو کہ جی ای ٹی کے اندر ہے تو وہ ہم ڈسکس کرنے میں میرا نہیں خیال ہے کہ میں راجہ باس صاحب سے پوچھتا ہوں اس کی پلٹیکل آتی ہیں کہ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تھن لائن ہوتی ہے کہ سپریم کورڈ کے اندر سپریم کورڈ کی اپنی بنائی ہوئی جی ای ٹی رپورٹ آتی ہے وہ پیش ہوتی ہے تو وہ کہاں وہ ریڈ لائن آتی ہے جس کو ہم کروس نہیں کرسے اور کتران ڈسکس کر سکتے ہیں آمیر مطین اس پہ آنے سے پہلے صرف میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ جو پولٹیکل ایک وار شروع ہوگی ہے کہ جی گورنمنٹس کو گرائے جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی چونکہ اس وقت اس کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس قسم کی کوئی چیز لے کے نیریٹیو لے کے چلے یہ جو پی ٹی آئی نے شروع کر دیا ہے کہ ہم وہاں گورنر راج لگائیں گے یا وہاں پہ ہم جو ان سے ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے یہ ان کو ایڈ کرے ایڈنگ فیول تو دہ فائر وہ تو سیاسی بات آگی نا بلکل 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 اگر آپ گورنر راج کی بات کرتے ہیں تو گورنر راج کیلئے آرٹیکل ٹو ترٹی فور کی جو پریویجنز ہیں بڑی سٹرکٹ ہیں بڑے کلیر اس نے بتایا ہے کہ یہ ایکنومک کرائیسز ہو یہ فائنانشل ایشیوز ہو لاؤ انڈ آرڈر کی خدا نخواستہ ہے ایسی سیچویشن ہے کہ آپ کی ایجنسی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی جو کہ اگزیسٹ فیلحال ہمیں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی اور نمبر ٹو جو قانونی بات ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نمبر گیمز میں اگر کوئی فورڈ بلوگ بنتا بھی ہے تب بھی آرٹیکل سکسٹی تھری جو انسا جس میں ڈیفریکشن کلوز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک فورٹی نائن میمبر سے زیادہ کیونکہ نائنٹی نائن ہے پچاس میمبر سے یہ توڑ نہیں لیتے یہ پندرہ بیس کی جو کمی یہ دیفریکشن میں آ جائیں گے یہ دیفریکشن میں آ جائیں گے ایک اس ملک کے تین دفعہ کے وزیر آزم تھے ان کی فیملی تھی وزیر آلہ پنجاب تھے اس ملک کے سب سے بڑے اور یہ جو جی آئی ٹی بن رہی ہے یہ اس ملک کی ایک جو دوسری اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اس کے کو چیئر پرسن جس کو اس ملک میں پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا ان کی حد تک ہے ان کے جو سٹنگ سی ایم ہیں ان کی حد تک ہے اور ان کے بیٹے جو چیئر پرسن ہیں ان کی حد تک ہے اب یہ وہ پرسنیلٹیز ہیں کہ جس کو اس ملک کی عوام ووٹ دیتی ہے جس کو اس ملک کی عوام دیکھتی ہے کہ جی یہ ہمارے ملک کے لیڈرز ہیں اور جب ان کے خلاف جی آئی ٹیز میں اتنی چیزیں آتی ہیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بے شک الزمات ہیں لیکن عوام چونکہ ان کو لیڈرز سمجھتی ہیں ان کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈرز آئے بہان جن کے خلاف اب رپورٹس آ چکی ہیں جن کے خلاف ریکارڈ پہ یہ جو آپ نے ایویڈنس کی بات کی نا اس میں سپریم کورٹ آپ نے کہا کہ جی وہ ایم ڈی اے کی زمین بیریہ ٹاؤن کی اس میں اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے وہ ایزام نہیں ہے وہ اسی چیز منسٹر کے ہوتے ہوئے وہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی بھی ہے کہ وہ غیر قانونی پہ دی گئی اس کے اندر صرف انہوں نے یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہے کہ کیوں دی گی اس کے عوض اس کے عوض فور ایویڈ پہ تعامل میں تین وہ خالی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک ڈائریکشن دی ہو ہے کہ ان کے خلاف نیب میں ریفرنس تین ماہ کے اندر کیجئے کہ یہ نیب کا پرفیکٹ کیس ہے اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اب یہ وہ فیکچول چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کرنا میں سمجھنا ہوں ذاتی کیونکہ ایک کیس میں ہوا تھا آپ بتائیے یہ میڈیا کا کام ہے اور اگر میڈیا فیکٹس بتاتا ہے کہ جی فلانے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے آگئے فلانے اکاؤنٹ سے اتنے آگئے اس کے فالودے والے نے کروڑوں اربوں دیئے اس کے بعد اومنی گروپ کی جو فیکٹریز ہیں دورانے تفتیش اگر اومنی گروپ کا انور مجید کچھ بتاتا ہے تو وہ ریکارڈ پہ آتا ہے وہ بیانڈ ڈسکس کرنا لیکن جو تھن لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب ججمنٹل ہوتا ہے جو کام عدالتوں کا ہے فیصلہ کرنا کے مجرم ہیں یا نہیں عدالت کا کام ہے پھر کہ جی عدالت نے یہ کیوں کہہ دیا دس is wrong عدالت کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اگر یہاں بیٹھ کے عدالت کو بتا رہے ہوں گے کہ جی عدالتوں نے ایسا کرنا چاہیے تو یہ ایک غلط قسم کا تاثر جاتا ہے اور یہ allow بھی نہیں کیا جاتا ہے ہم یہ بات بالکل اگر عدالت کو ایک کومنٹ دیتی ہے کہ جی پانچ سو عرب لے لیے اور ہم اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ جی عدالت کو ہزار عرب کی بات کرنی چاہیے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ یہاں پہ رپورٹ ابھی فائل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی لیک کر دی اور لیک کی ہوئی ہے فرضام پل ہمارے پاس بھی لیکٹ کچھ چیزیں پہنچی تھی ہم نے رپورٹ نہیں کی وہ بلکل سمجھاتی ہے مگر 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 اب یہ کیونکہ لے ہو چکی ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ کی اپنی وہ ہے تو اس کی اس کی ڈیٹیلز بتانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی غیر قانونی بات ہے میرے خیال میں تو آج اس کے اوپر بھی ججمنٹل کے یہ کہہ کے کہ یہ جی آئی ٹی کے یہ الزامات ہیں جی آئی ٹی کی یہ تفتیش ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا آج میرے خیال سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی مگر مگر میں اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو اور سپریم کورٹ کی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آگے وہ ایم ڈی اے کی لینڈ کا وہ آ گیا بالکل آ گیا اور اس میں تھا کہ اب یہ اس کے جو ڈاٹ کنیکٹ ہوئے میں ہیں کہ اس کے اندر ایک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے دس ارب روپیہ ڈالا گیا وہ فیک اکاؤنٹ تھا اس اکاؤنٹ سے زرداری صاحب ان کی فیملی بلاول صاحب ان کی تمام خرچے وہ کرتے رہے وہ کھانا منگواتے رہے وہ ٹکٹیں لیتے رہے وہ جو صدقے کے بکرے دیتے رہے وہ گاڑیاں غیر قانونی جو ہے ان کی جوٹیاں دیتے رہے سارا کرتے رہے ساتھ میں ایک اور جو تھا یہ باغے ابن کاسم کلفٹن میں وہ جو آئیکن ٹاور بن رہا ہے اس کے اندر جو ہے ففٹی پرسنٹ شیئر لیا گیا تو یہ یہ ساری چیزیں یہ ڈاٹ کنیکٹ کرتی ہیں کہ وہ جو پیسے فیک اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور اس سے یہ خرچہ کرتے ہیں بلنی ٹریل کا ایک کیا گیا تو ہم یہ بلکل جو رپورٹ کے اندر ہے وہ بتانے میں حق بجانب ہیں کہ جناب اس کے جواب دیے جائیں افکورس وہ دالت کو بھی دیں گے دالت کو ہی دیں گے بلکہ اس سے پہلے اگر ان کے پاس ہیں تو وہ پبلیکلی بھی دے سکتے ہیں مگر اس کے اوپر بات تو بلکل کی جا سکتی ہے اس میں کیا ہے دوسرا آپ کیونکہ بڑا یہ قانون پہ بھی اور سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں ایک اور قویسٹن یہ آ گیا ہے کہ ای سی ایل پہ وہ افکورس ہم بھی یہاں پہ کہتے رہے کہ میری پرائیم نسٹر عمران خان سے ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر یہ لوگ آئیں گے تو کیا کرتے ہیں شاید انہوں نے جلدبازی کی کہ پہلے ای سی ایل میں ڈال دیا لوگوں کو مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیبنٹ کا بہرحال یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ای سی ایل پہ ڈالے پہلی بات دوسرا کہ ٹھیک ہے افکورس چیف ایگزیکٹیو کی بڑے پریولیجز ہوتے ہیں چاہے وہ پرائیم نسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو مگر قانون کی نظر میں تو سب برابر ہیں یا عام انسان ہیں ملزم ہیں یا مجرم ہیں اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب کلرک کو تو ایک کو ای سی ایل پہ ڈال دیں چیف منسٹر کو نہ ڈال دیں اور ماضی میں ہمارے ہاں بے تاشا رہا ہے کہ اتنی جب یہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ کی اپنی بنائی بھی اتنے سنگین الزامات لگا دے ستائیس بلین ستائیس ارب رپیہ فیک اکاؤنٹس میں پایا جائے بینکس کی لائیبیلٹی جو کرزے لیے گئے ہیں ترے پن ارب کے وہ لیے گئے ہیں سو اربوں اور خربوں کے معاملات ہوں اور اس میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں تو اس میں کیا غیر قانونی کہاں پہ ہے وہ ریڈ لائن جو آپ کے خیال میں کیابنٹ نے اگزیکٹیو کی کتنی اتنی اتھاریٹی نہیں ہے کہ وہ ای سی ایل پہ ڈال سکے آمیر مطین سپریم کورٹ کا ایک اپنا فیصلہ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کیس میں اور سپریم کورٹ میں جب ان کو ایکزیکٹ کنٹرول لسٹ کے بارے میں آئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کس کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہتی ہے کس کو ای سی ایل سے نکالنا چاہتی ہے یہ ججمنٹ ابھی بھی ایکزیست کرتی ہے اور اس میں کافی سارے پوائنٹس اٹھے ایک سٹیج پہ سیاسی طور پہ یا ادر وائز کہ جی یہ عدالتوں نے جانے دیا تو اس کا جواب آیا کہ یہ عدالتوں نے نہیں جانے دیا یہ حکومت نے جانے دیا تھا اب اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں آگے اوویسلی ای سی ایل پہ ڈالنا سول ڈسکریشن ہے کیبنٹ کی منسٹری آف انٹیریئر کی کب وہ تب ہے کہ جب آپ کو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ ریکمینٹ کرتی ہے اب یہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے جو ریکمینٹ ڈیشن دینی تھی وہ سپریم کورٹ میں دینی تھی اور جب سپریم کورٹ سے کوئی اس پہ ڈسیئن آ جاتا تو پھر اس کو اگر یہ ایمپلیمنٹ کرتے لیکن اس کے علاوہ ایک اور میں میں آپ سے اس سوال کرتا ہوں فر افکورس سمجھ آتی ہے کہ یہ جی آئی ٹی تھی جی آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہونی تھی اب یہ رپورٹ پیش ہو گئی سپریم کورٹ کے اندر ایف آئی اے بارحال فیڈر گورنمنٹ کی رپورٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی ایف آئی اے کی رپورٹ کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کا ایویڈنس ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کافی ہے کہ جس کی بیسز پہ ان کو ڈر ہے کہ کوئی آدمی مل سے دار جائے گا اور بعد میں لانا مشکل ہو جائے گا پاکستان کی یہ ہسٹری نہیں ہوئی ہے کہ بہتاشا لوگ ہیں کسی کو سعودی اریبیا سے لے کے آتے ہیں کسی کو دبائی سے لے کے آتے ہیں تو یہ کیا پرائی منسٹر آف پاکستان کیابنٹ آف پاکستان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میں اس پہ نہیں جا رہا اس کی سیاست میں نہیں جا رہا کہ میرا خیالہ شاید یہ اوورڈوئنگ کیا تھا شاید میرا خیالہ ان کو تھوڑا سا تحمل سے کام کرنا چاہیے تھا چیم منسٹر کو تھوڑا سا تعظیم دینی چاہیے مگر میں قانونی بات کر رہا ہوں کہ کیابنٹ کا کیا اختیار نہیں ہے پرائی منسٹر کا کہ وہ اپنی ایف آئی اے کی ایک رپورٹ پہ چھوڑ دے سپریم کورٹ کو اس وقت کہ سپریم کورٹ ہیں ان کی اپنی رپورٹ جو ایف آئی اے کی ایک کہا جاتی ہے اس کی بیسز کے اوپر وہ کسی کو اسی حدیب بڑھا دے قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے فلیکشپ ریفرنس کی بھی بات ہوگی جس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گا اس کے اندر بہت سے اہم نقاط ہے جن کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بریک پر جانے سے پہلے آمیر مطین صاحب نے آپ کے لیے ایک بڑا ہم سوال چھوڑا تھا قانونی رحاظ سے کیا اختراز سے مطالق یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیبنٹ کی جانب سے ہم نے قانونی حساب سے دیکھنا ہے کہ جی آیا یہ ان کو ایسیل پہ ڈالنے کی وجوہات کیا ہوتی ہے ہم اگر تھوڑا سا پیچھے ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں تو ابھی جیسے یہ سندھ کی چیف ایگزیکٹیو ہیں اس وقت ہمارے ایک سٹنگ فائنانس منسٹر تھے اسحاق دار صاحب ان کو ایسیل پہ نہیں ڈالا گیا تو اب ایشو یہ اتنا بڑا بن چکا ہے کہ اب پوچھا جاتا ہے پدالتیں پوچھتی ہیں کہ وہ کیسے دوڑ گئے وہ کیسے دوڑ گئے کس نے ان کو دڑایا اور کیسے لانا ہے ان کو واپس اب ان کو واپس کیسے لانا ہے یہ کیوں چلے گے اب یہی ایشو ان کیسز میں بھی آ رہا ہے لیکن ایک چیز اس کو کیبنٹ کو کرنی چاہیے تھی کہ وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ کونٹی فائی کرتے ہیں کہ کس شخص کا کتنا بڑا جرم ہے ابھی ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ ایک شاید کوئی ڈیتھ ہوئی ہوئی کسی کی اس کو بھی ایسیل پہ ڈال دیا ہے آپ دیکھئے کہ اس کی اوپر ایلیگیشن کتنے سیریس ہیں اور پھر کونٹی فائی کیجئے نمبر ٹو مجھے خود یاد ہے سروت یہ ایک دفعہ ملک سے اگر باہر جائیں تو ان کو لانے کا پروسیڈر آپ تو ہمیش خان کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہمیش خان کو بھی لانے میں آپ ہی تھے جو نیو یوک سے لے کے آئے تھے دوسرا ابھی زرداری صاحب کا اسی جے ایٹی رپورٹ پہ وہ جو مشتاق احمد صاحب کا ذکر ہے وہ سٹینوں ان کے طور پر بھرتی ہوئے تھے اس کے بعد ان کو ترقی کرتے کرتے اٹھارویں گریڈ کے اندر لے جایا گیا اب ان کے نام پہ فیک اکاؤنٹس کے اندر عربوں رپے کی ٹرانسیکشنز ہوئی ہوئی ہیں اور اب جا کے پہلے آسفزداری صاحب نے جے ایٹی رپورٹ کے اندر جو اس کے اندر بتایا گیا وہ مکر کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں جی وہی صاحب ہیں جو کہ ایان ملک کی اس ٹیپ کے اندر بھی نظر آتے ہیں جو کہ ان کو باہر جب گرفتار کیا گیا تھا ائرپورٹ سے وہ جب پکڑی گئی تھی اب وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فیزیو تھرپسٹ ہے انہوں نے خود کہا ہے فیزیو تھرپسٹ ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں ان کا عمالشیہ ہے کوئی کہہ رہا ہے ان کا اسٹینو ہے کوئی کہہ رہا ہے پی ایس ہے اب یہ نہیں سمجھا رہا ان کو سعودی ریبیا سے انٹرپول کے لئے ذریعے بلائے جائے آئی اگری کہ یہ بلینکٹ اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا اور موسٹ پرابلی سیاسی طور پر بھی سمجھ جاتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہ سپریم کورٹ نے بہرحال سپریم کورٹ نے اس جی ای ٹی بنوائی ہے رپورٹ آئی ہے ابھی سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ڈیل کرنے دیں کہ وہ نیب کو ایف آئی اے کو کیا احکامات دیتے ہیں یہ 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 انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا یہ یہ جو جمپنگ دا گن جو ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے آج کہ ان کے وکیل خوصہ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان تمام کو ایسیل سے نکالا جائے اور سپریم کورٹ نے وہ بات نہیں مانی ان کی ایون یہ ریکویسٹ ہوئی کہ صرف وزیرعالہ کی حد تک نکال دیا جائے تو سپریم کورٹ نے دونوں کی بات نہیں سنی اور وہ کیسز ابھی صرف انہوں نے ریکنسیڈر کر رہے ہیں ریکنسیڈر کریں اس کے بعد دیکھئے کہ اس میں کتنا کس کا جرم ہے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کریں کیونکہ اگر یہ ملک سے بھاگ گئے اگر یہ بھاگ گئے تو یہ کریمنل کیسز ہیں آمیر مطین اور کریمنل کیسز میں اگر ایکیوز موجود نہیں ہے تو نہ وہ پروسیڈنگ چل سکیں گی نہ وہ کیسز چل سکیں گے اور یہ فرسٹیٹ ہو جائے گا آج کیونکہ سارے ہی سیاسی کیس ہیں مجھے لسٹ دیکھ رہا ہوں میں سرورت نے کلمبی بنائی ہوئی ہے تو آج فلیکشپ کا بھی فیصلہ آگیا ہے اور جو ہمیں نظر آرہا تھا پہلے کہ اسی لائنس پہ آرگیومنٹ آیا جو مجھے سمجھ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فلیکشپ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بارے ثبوت ڈالنے کے لیے اس کے کچھ لوازمات ہیں کچھ پری ڈیکزٹس ہیں کہ آپ کو بنی ٹریل اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے پھر آپ کے اساسے اور آپ کے جو آمدنی میں اور آپ کے خرچے کے اندر وہ جو انا ایک جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اتنے آپ کے اساسے تھے اس کے مطابق آپ کی آمدنی سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں اور دوسرا اے ٹو بی وہ پوری منی ٹریل کے اس آدمی کے پیسے کمائے اور اس کو گئے یہ بینامی اکاؤنٹ سے بینیفیشری اکاؤنٹ تک جو ہے نا وہ ٹرانسیکشن ہونی چاہیے العزیزیہ میں کلیر لی تھا اس میں جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب وہ وہ لائن اسٹیبلش نہیں کی گئی منی ٹریل اسٹیبلش نہیں کی گئی بل میرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں جو یاد پڑتا ہے کہ فلیکشپ سے ایف زی ڈی اکاؤنٹ میں ٹرانسیکشن ہوئی تھی اور بھی ٹرانسیکشن کا یاد ہے جہاں سے ایف زی ڈی اکاؤنٹ سے منی پیسے ڈراؤ بھی کیے گئے تھے میان واشیف صاحب کے تو کیا یہ اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے جی کرپشن ثابت نہیں انہوں نے بھی کہا کہ بینیٹ او ڈاؤٹ دیتے ہوئے کہ یہ پروسیکیوشن ثابت نہیں کر تو یہ کیا پروسیکیوشن کی کمی ہیں یا ججمنٹ بھی وہ جنرسلی ہیں یا آورلی کاشیس ہیں آپ کیسے دیکھتے اس فیصلے کو دیکھیں یہ دونوں فیصلے میں نے پڑے اس کا عزیزیا اور ہل میٹل والا بھی پڑا اور یہ والا بھی پڑا فلیکشپ کا اگر ان فیصلوں کو پڑے تو یقین کیجئے پہلے اگر جو آخری پیج ہوتا ہے اس سے پہلے دونوں فیصلے میں تقریباً ایک جیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ باتیں یہی ہیں کہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ کمپنیز ان کی ہیں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دو آزار ایک میں فلیکشپ بنتی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ وہ جو دس اور کمپنیز بنتی ہیں اس کے جو ایسٹس ہیں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس کے ایسٹس ہیں اس کے بعد یہ بھی اس میں فلیکشپ میں مانا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے جو باتیں کی وہ تمام ایویڈنس ہے اس کے بعد یہ بھی مانا جا رہا ہے وہ ایک طرف جا رہا ہے پورا فیصلہ ایک طرف جاتے جاتے آخر میں جا کے یوں کر کے گلکہ سا ٹین مارا ہے یہ تمام چیزیں مانی جا رہی ہیں اور اس میں یہ question arise ہوا تھا کہ اگر یہ بچے چھوٹے تھے اور میاں صاحب public office holder تھے تو یہ جو honest یا burden of proof تھا یہ میاں صاحب نے ثابت کرنا تھا کہ بچوں کے پاس کیسے آئے اب اس میں اس کے contradictory ایک view لے لیا کہ چونکہ میاں صاحب public office holder تھے نیب یہ ثابت کرنے میں کاثر رہی کہ یہ میاں صاحب اس کے beneficial owner ہے جبکہ عدالت میں یہ ثابت ہونا تھا کہ آیا یہ جو اساسا جاد بنائے گئے ہیں نہیں منی ٹریل کب اس کے در ذکر ہے وہی میں کر رہا ہوں سنی گا ایک سیکنڈ کہ آیا یہ جو اساسا جاد بنائے گئے ہیں یہ بچوں کے پاس اس وقت اتنی capacity تھی اور یہ اتنی empire جس کو کہتے ہیں وہ pirates of the penthouse کے یہی وہ properties تھی کہ وہ بنا سکتے تھے تو نہیں تو میرے نزدیک لگتا ایسے ہے کہ نیب کیلئے یہ ایک fit case ہے جس کو blast کیا جا سکتا ہے اسلام آباد high court میں اور then ultimately towards the supreme court کیونکہ یہ دونوں judgments ایک دوسرے کو مخالف جا رہی ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملتے جلتی جو law points ہے اس پہ دو different views آسکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کی basis پہ باقی judgment ہو سکتی ہے مگر اس کا reverse بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی basis پہ کہ flagship کے اندر آپ نے وہی more or less evidence ہے اس میں ان کو آپ بری کر رہے ہیں اور الازیزیہ میں more or less وہی evidence ہے اس میں آپ ان کو سزا دے رہے ہیں ایک law point اور ایک view point sustain کرے گا اگر یہاں پہ ایکوٹل بنتا ہے تو ممکن ہے وہاں بھی ایکوٹل ہو جائے اور اگر وہاں پہ سزا ہے تو یہاں بھی سزا دے سیم ٹائم پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کی تھوڑی سی نوئیر ڈیفرنٹ تھی ایک میں منی ٹریل کلیرلی ڈیفائن تھی ایک میں منی ٹریل اے ٹو بی کلیر ڈیفائن نہیں تھی لیکن ایک چیز دیکھیں نا منی ٹریل کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ ایون فیلڈ کو بھی ذہن میں رکھیے وہاں کوئی منی ٹریل کی بات نہیں ہوتی بات یہی تھی کہ بچوں نے یہ بنایا کہاں سے آیا اور آپ ان کی اس کے اندر جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یہی آیا ہے آتر مین اللہ صاحب نے جو لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ دو چیزیں جو اس کی پریز ریکزٹس ہیں پورے نہیں کیے گئے تھے ایک انہوں نے بہت وہاں ان کا شاید لیپس تھا ان کے لیے آسان کام تھا کہ ان کی آمدنی اور ان کے جو اساسے تھے اس کا وہ انہوں نے چارٹ ہی نہیں دیا ہوا تھا دوسرا وہاں سے کوئی ایسا کاؤنڈ نہیں تھا کہ پیسے ڈائریکٹلی بچوں کو کسی نوازی صاحب سے ڈائریکٹلی لنک نہ ہو ای فلیکشپ سے اگر پیسے اس پہ آ رہے ہیں اور عدالت میں اگر وہ ریکارڈ نہیں دیے اور وہ جو ان کے آئیو صاحب ہیں وہ اگر اپنے کروس ایکزیمن میں کچھ اس قسم کے جوابات دیتے رہے کہ جو ان کو کشن دے رہے تھے تو یہ ایک لیپس ہے لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی فیصلہ قانونی اس پہ شاید نہیں کیا گیا یہ اس کے سیاسی محول کو دیکھتے ہوئے ہوا ایک میں سزا کر دیا ہے ایک میں سزا کر دیا جائے اصغر خان میرے خال ابھی ہمارے لیے تو یہ کیونکہ پیچھے اتنے سالوں سے ہی اصغر خان کیس کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اور آئرینی یہ ہے کہ ایف آئی اے اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے ایک طرف تو وہ نواشیب صاحب کے اندر یہ سارے کیسز چل رہے ہیں اور دوسرے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو جو یہاں کہا یہ جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جناب فوجیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سویلینز کو پکڑ لکتے ہیں یہاں الٹا ہوا ہے کہ انہوں نے جو دو فوجی ہیں ان کو کلیرلی انڈائٹ کر دیا ہے اور دورانی صاحب نے کم از کم گٹس تھے اور آنیسٹی تھی کہ انہوں نے کہا لکھے بھی دیا کہ جناب افیڈیویٹ بھی دی کہ ہاں ہم نے یہ پیسے یہ کیا اور جنرل اسر بیک کے مطلب بھی فیصلے میں آیا ہے کہ ان کا بھی بالکل قصور ہے سویلینز کی سائیڈ پہ جو ہے ایف آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ سارے دینے والے جنہوں نے رشوت دی ہے وہ مان رہے ہیں کہ دی ہے ظاہر ہے وہ لینے والا تو نہیں مانے گا کبھی چور کبھی مانتا ہے کہ جناب میں نے چوری کی ہے تو وہ اس میں لیس بھی ہے نالائکی بھی ہے اور یہ کہہ دینا جو ہے مجھے مجھے تو بہت سخت تکلیف ہوئی ہے کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے اندر پیشلی گورنمنٹ میں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ نون لی کے دور میں ہوئی ہے انہوں نے کم از کم ان کے دور میں پیش ہو رہی تھی کسی نہ کسی کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جناب کیونکہ پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ باعث تھی یہ انکوائری تھی ان کے گیس تو دوبارہ ریچیک کر لیں میں تو آج بلکہ حیران ہوا ایک ٹی وی شو پہ دیکھ رہا تھا بڑے سینئر نون لی کے تھے اور وہ الٹا کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے ان کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے تھی یہ بڑے سینئر ان کے منسٹر بھی رہا چکے ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے نون لی خود کہہ رہی تھی اور اس میں تفتیش بڑی سمپل تھی دیکھیں پیسے سارے کیش کوئی ڈکیوں میں بھر کے نہیں اس میں بینک اکاؤنٹس کے بھی ذکر تھے اس میں ایون کچھ سیاستدان تھے جنہوں نے یہ مان بھی لیا تھا شاید کورٹ میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ پیسے لیے ہیں تو اب ہمیں یہ بھی سامنے آنی چاہیے جی آئی ٹی تو سامنے آگی کہ اس میں کون سی ایف آئی اے نے تفتیش کیا ہے وہ کون سی تفتیش ہے سمپلی لکھ کے دے دینا چاہیے کہ یہ بنتا نہیں آپ بتائیے آپ نے کس کو انٹیروگیٹ کیا کون سے بینک کا ریکارڈ حاصل کیا کون سے آپ نے لوگ ایکزائمن کیے اس کے بعد جا کے کہیں کلیر ہوگا آپ کے خیال میں یہ اس پہ بھی جی آئی ٹی بنتی ہے میں تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے دو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے جنہوں نے اس کیس پہ کم از کم بہت عزت کمائی تھی اور بہت زیادہ ان کا کریڈٹ تھا شاید وہ اس کو دوبارہ اپروچ کریں عدالت کو یا کسی فورم پہ جائیں کہ جناب اس کی جو تفتیش ہوئی بھی ہے یہ شاید فورٹی ہے یا کم از کم عدالت کو جو ہے اس پہ جی آئی ٹی بنانی چاہیے کہ اتنے سال لگے اور مرہوم اسغر خان جن کا یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ جاتے وہ کئی سال اس پہ اوپر ڈٹے رہے تو براخل یہ ان کی اس کو بھی روح کو سکون دے گا کہ اس کو پرسوک کیا جانا چاہیے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج سپریم کورٹ نے ان کے جو ورسہ ہیں ائر مارشل صاحب کے ان کو نوٹس کر دیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بے شک لے آئی ہے اور آپ کا ٹیک ہے آپ سیٹسوائے ہیں کہ یہ جو فائے نے لکھیا تو یہ ابھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوا آپ کوٹ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ ان کے لائر کیا کہتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ سبسٹنس ہوگا وہ آکے بتائیں گے کہ جناب پچھلی لٹیگیشن میں یہی یہ چیزیں آئی ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عدالت اس میں کس قسم کا آرڈر کرتی ہے ٹھیک ہے اب ذرا پی ای سی کی جانے بھی بڑھ جاتے ہیں آمیر صاحب پی ای سی جاتے ہیں بس لاثلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایف آئی اے ایک ہی ایف آئی اے ہے ایک کیس کے اندر تین میاں کے اندر وہ پچھلے دس بیس سال کا ریکارڈ جی ای ٹی کا نکال کے وہ پوری منی ٹریل دے دیتے ہیں اور دوسرے کیس کے اندر جہاں کے سارے کنفیشن بھی آ جاتے ہیں سارا کچھ عدالتوں سے برو ہو جاتا ہے وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا تو یہ جو جو تیل اف ٹو سٹیز ہے نا یہ جو تیل اف ٹو کیسز ویدن ایف آئی ہے یہ بھی بڑی عجیب سی ہے پی اے سی بھی اف کورس جو ہمیں امید تھی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پوز کرتے رہے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ شہباز شیف صاحب پانچ سال کا اپنا وہ خود ہی اپنا جاج اپنے کیس میں خود ہی بنے آڈٹ کریں تو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہی مجھے ہسی آ رہی تھی کہ وہ بلایا جا رہا ہے کہ جی نیپ والوں کو بلا لیا جائے کہ بتائیں ہمیں کہ کون کون سے کیسز ہیں سب کو وہ پتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کیسز ہیں یا نواز شیف صاحب کے کیسز ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس کے وہاں پہ بلکہ میں امید کر رہا تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہوں گے وہ شور مچائیں گے کہ جناب پبلک سکاؤنٹ کمیٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرائیں نیپ کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک آڈٹر جنرل کا ایک ادارہ ہے وہ اپنا ایک کام کر چکا ہے آپ کو اس کو بھی اسسٹ کرنا ہے فیرلی جوڈیشیسلی اور نیپ کو ریفر کرنا ہے نیپ کو سپورٹ کرنا ہے اس کو کمزور کرنا نہیں ہے اور آج انہوں نے آڈٹر جنرل کو بھی بلایا وہ تھا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بلایا جا سکتا ہے مگر سٹیٹ بینک کا گورنر آڈٹر جنرل پاکستان یہ کانسٹوشنل پورٹس ہیں ان کو وہ پارلیمنٹ کے اس طریقے سے ان کو بلا کے جواب دے نہیں کیا جا سکتا ہے وہ بڑے ارام سے انکار کر سکتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ چیف جسٹس آڈ پاکستان کو پی اے سی یا پارلیمنٹ بلا لے کے آپ آجائیں یہ کانسٹوشنل پورٹس ہیں ان کو بلا کے کہ آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں فلاناں کر رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کو بتا نہیں اس کو نئے نئے اسیمبلی میں آئے ہیں اور نئے نئے وہ آئے ہیں خود جبکہ اس کی ایرنی یہ ہے کہ وہ خود اکیوزڈ ہیں ایک آدمی جو کہ اکیوزڈ ہے اور وہ خراست میں ہے اور وہ نیب کے ہی کیسز میں ہیں اور وہ نیب کو بلا رہا ہے کہ آپ وہ کیسز لے کے آئیں جو میرے بھائی رشتہ داروں کے مطلق میری پارٹی کے مطلق ہے مجھے اس کی تفصیل بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ ایک مزاق نہیں تو اور کیا ہے تو مجھے جو امید تھی کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ وہ شور مچائیں گے وہ مجھے نظر نہیں آئے وہاں ساتھ میں کیونکہ مجھے نیر بخاری صاحب نیر بخاری صاحب نظر آ رہے ہیں ریاض فتیانہ صاحب نظر آئے ریاض فتیانہ صاحب میرا خل بڑے بڑے قابل لوگ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ریاض فتیانہ صاحب لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے تھے ان کے وہ کریڈینشلز نہیں ہیں وہ تو پہلے ہی بڑے سعاد رفیق صاحب کے مدعہ ہیں کہ جی وہ بہت زبردست آدمی ہیں اور میں ان کو تیس سال سے جانتا ہوں وہ تو نیک فرشتے ہیں وہ ایک ملزر آدمی ہیں اتنے بھی نیک فرشتے نہیں ہیں تو میرا خل وہ سارا فساد جو ہے وہ آنکھوں پہ بڑا بوجھ لگ رہا تھا مجھے تو بڑی اس کی لیگلی بھی اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوڑی سی بریک کے جانے بڑھ جاتے ہیں بریک سے واپس آکے گفتگو کا صحصہ یہیں سے آگے بڑھے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سال دو ہزار اٹھارہ کا آج اختتام ہونے جا رہا ہے یہ سال کیا واقعی تبدیلی کا سال رہ آنے والا سال کتنی بڑی تبدیلیں لے کے آسکتا ہے پاکستانی سیاست کے لیے پاکستانی معاشرے کے لیے ایک چھوڑی سی بریک سے واپس آکے اس پر ڈی ٹیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوشان دیت کریں گے سال دو ہزار اٹھارہ سے متعلق بات کریں گے مگر جاتے جاتے یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آمیر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ مزاق شروع ہوئے اس کو کون دیکھے گا دیکھیں مزاق کے لاوہ یہ ایک ڈائلیمہ ہے یہ اس قوم کے لیے ڈائلیمہ ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کس ایریا کے نیب زدہ اور یہ دیکھئے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں کون سی دو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے وہ خود صدر ہیں اس وقت ٹھیک ہے ایک صدر اپنے ہی دور کے لوگوں کی اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھ کے کس قسم کے اکاؤنٹی بلیٹی کرے گا پھر ساتھ ہی آج کل آپ نے وہ ہینڈز ان گلوز دیکھا ہے کہ یہ جو زرداری صاحب کا کیس ہے اور مسلم لیگ نون اور ان کا جو سٹانس چل رہا ہے تو میرے خیال میں تو خان صاحب کا یہ جونسہ اس کو بنانے کا تھا اور اس کو اگر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے تو کیا ری وزٹ نہیں کیا جا سکتا اور آئی ڈانٹ ایکسپیکٹ کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ کسی قسم کی کوئی ریزلٹ دے گی اور نمبر ٹو بات وہی ہے کہ ہاو دو چیئرمن نیب اور آڈیٹر جنرل جو چیئرمن نیب ان کے ایک نہیں دو نہیں پوری فیملی کے کیسز کر رہا ہے اس کو اگر آپ بلائیں گے اور اس کے بعد ڈی جیز کو بلائیں گے تو یہ دنیا میں وہی بات ہے ایک بہت برا ہمارا ایک نام تو جائے کہ جائے گا ٹھیک ہے چل یہ برا نام تو جائے گا سال بھی جا رہا ہے آمیر صاحب اس سال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سال دو خزار اٹھا رہا ہے کتنا اچھا کتنا برا ہوا ہے سال جو ہے میں ہمارے پر ویسے ٹی وی والوں پر الزام رہتا ہے کہ ہم بڑی منفی باتیں کرتے ہیں میں تو بڑا پوزٹیو لی دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں یہ پاکستان کے لئے میں سمجھتا ہوں مجھے اپنی باون سالہ زندگی میں یہ دوزار اٹھارہ ایک ڈیفائنی ائر تھا کہ اس سنس میں کہ آپ دیکھیں ایک سال پہلے یہ ایک ڈیفرنٹ پاکستان تھا میں نیا پاکستان نہیں کہہ رہا ایک ڈیفرنٹ پاکستان تھا کہ یہاں پہ ایک پلٹیکل آرڈر تھا ایک ایک اکنومک آرڈر تھا ایک سوشل آرڈر تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا آئی سے پچھلی تیس دسمبر کو چلے جائیں تو تیس سال پہنتیس سال سے ایک ٹو پارٹی سسٹم چل رہا تھا اس پلٹیکل آرڈر کی وجہ سے یہاں ایک اکناومک آرڈر تھا کہ ان کے اوپر ایک پورے اومنی گروپس اور ملک ریاض اور یہ پورے مافیاز تھے یہاں پہ سیمنٹ کے مافیے کاروں کے مافیے اس وقت جو بدا نہیں کون کون سے مافیاز وہ کر رہے تھے اس اکناومک آرڈر میں سے ایک سوشل آرڈر بناوا تھا کہ ساری سوسائٹی کے اوپر ان کی ایک بلکل چھاب تھی تو ایک دم سے ایک سال بعد آج کتیس دسمبر میں یہ ضرور کلیرلی کہا جا سکتا ہے کہ نیا بھی شیپ اپ کر رہا ہے نیا بھی شیپ اپ کر رہا ہے ابھی بھی اس کے پورے خطوط نہیں آئے پچھلا آرڈر ڈیسمنٹل ہو چکا ہے وہ بلکل تتر بتر ہو چکا ہے اور وہ اپنی لاسٹ ویسٹجز پہ ہے اور وہ شور مچاہ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے تھے آج کے بلاول صاحب مجھے بڑی تکلیف ہے بلاول بھٹو کی کہ ڈسپائیٹ ایوری تنگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ ہمارا جوانی جو ہے جمہوریت کی سٹرگل میں گزر گئی اور پیپلز پارٹی کی بڑی زیادہ کنٹریبوشن ہے تو پیپلز پارٹی کا زوال دیکھتے ہوئے جو ہے اور خاص طور پر اس کی تھوڑی سی جو امید تھی وہ لاول بھٹو سے تھی کہ شاید شاید اپنے والد صاحب سے پیچھے ہٹ کے جو ہے یہ کچھ امید کی کرن دیں گے اومنی گروپ کے اندر ان کا بھی سیاسی مستقبل تباہ برباد کر دیا گیا ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے اندر جو سارے الزامات ہیں اس کے اندر ڈائریکٹلی ان پہ ہیں وہ اس کے اندر ڈائریکٹر ہیں یہ عربوں کے یہ 27 بلین کا پاکستان کا سب سے بڑا سکیم ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں یہی بات کرنے کی ضرورت ہے یہی جڑ ہے ایک تو ڈیمائز آف پیپلز پارٹی جو ہے کہ ایک سال کے اندر جو ہے نا پہلے ہی زوال پذیر تھی ایک سال میں بلکل جو ہے نا آخری دموں پہ وہ آگئی ہے اور یہ کہنا کہ ہماری گیس ہمارے لوگ یہ لوگ سننے کے لئے تیار نہیں ہیں پہلے یہ جواب دے لیں کہ جناب یہ ہمارے یہ جو پیسے ہیں اس کا جواب دے لیں دوسرا نون لیگ کا بھی ایک بڑا بہرحال ہر پارٹی کی ان کی بھی ایک اچھائیاں برائیاں ہر پارٹی کی ہوتی ہیں یہ بھی تھوڑا سا ایک افسوسناک ہے کہ ان کا بھی جس طریقے سے زوال ہوا ہے اور وہ ایز اپارٹی نہیں ہیں وہ بلکل اب خاندان کی ایک پارٹی رہ گئی ہے اور پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں پلٹیکل پارٹی اگر وہ ہے تو کچھ مکسٹ آوازیں آتی ہیں کوئی مکسٹ آواز نہیں ہے ساری آواز وہ ایک بلکل اسی اس پہ ہے کہ نواز شیف صاحب کا جیسے کیسا بھی ہے سپریم کورٹ پاکستان نے ان کو نال قرار دے دیا ہے فیصلے ہو گئے ہیں شباز شیف صاحب بھی اندر ہیں مہر دو آدمی بھی چار آدمی بھی پوری پارٹی میں اتنی بڑی پارٹی ہے تیس سال سے حکمران نہیں کر رہی ہے مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ غلط تھے وہ کو کوئی نہیں نظر آرہا سو وہ ایک اب اس کو اچھا کہہ لیں یا برا کریں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے سوسائیٹی تی پولرائزد ہو گئی بھی ہے کہ لوگ issue to issue بات نہیں کرتے ہیں لوگ کوئی جو پی ٹی آئی کہے وہ پی ٹی آئی کو وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا میں سب سے اچھی چیز پی ٹی آئی ہے اور ان کا کوئی نقصری نظر آتا ہے وہ گورنمنٹ ہے بارال ان کا بھی نقائص ہے جہاں جہاں وہ غلطی کریں ان کے اوپر بھی کرنا چاہیے اور اوورال میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک تبدیل شدہ پاکستان تبدیلی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے یہ پی ٹی آئی والا نیا پاکستان کی ذکر نہیں کر رہا مگر پاکستان کے اندر اس سال میں جتنی تبدیلی آئی ہیں مجھے پچھلے دس بیس سال میں اتنی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے اور ایسی لارڈ او گوڈ ٹھنگز ہاپننگ اچھی دعائیں بھی ہیں اچھی امیدیں بھی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اچھی چیزیں دیکھئے دو ہزار اٹھارہ کو اگر دیکھا جائے تو ہم بڑا سنتے رہے ہیں کہ جو کوئی سی پیک جون سے ہے وہ گیم چینجر ہے ای بلیو یہ سال دو ہزار اٹھارہ اس ملک کا گیم چینجر تھا اور اس ملک میں جیسے انہوں نے کہا سوشل پولیٹیکل جوڈیشل سائٹ پہ ایک نیا کونسپٹ آیا ہے ایک ڈائریکشن ملی ہے اب اس ڈائریکشن کو دو ہزار اٹھارہ میں تو بڑی پذیر آئی مل رہی ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ جس کے ہم انڈ پہ ہیں آج اور اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ ایک وارٹر شیٹ پہ ہیں کہ یہاں سے ہم نے یا بریک ہونا ہے یا میک ہونا ہے دو ہزار انیس اس سے زیادہ امپورٹنٹ سال ہے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ٹیسٹ کا سال ہے کہ دو ہزار انیس میں اگر ڈیلیورنس دینی ہے تو یہ دو ہزار انیس کا سال یقین کیجئے یاد رکھا جائے گا عمران خان صاحب کی وجہ سے اور اگر اس میں ایشیوز بنتے ہیں تو پھر بھی یہ یاد رکھا جائے گا کہ شاید یہ گورنمنٹ وہ پرفارم نہیں کر سکتی تو پوری چیز ہے اب عمران خان صاحب دو ہزار انیس میں کیسے ڈیلیورنس میں اداروں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے تمام پہ سب سے اچھے چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈسکورس ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کوئی بھی ہولی کاؤز نہیں رہ گئی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور میرا یہ بڑا فرم بلیف ہے کہ جن معاشروں میں اور جن ملکوں میں بحث ہو رہی ہو مسائل پہ بات کر رہے ہوں لوگ تو وہاں پہ سلوشن نکل آ رہا ہے اس لئے ہمارے ہاں سلوشن نکل آئے گا اور پبلک اپینین یہ میٹر کرتا ہے اس ملک میں عوامی رائے میٹر کرتی ہے کسی کی بھی حکومت تو چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہو عوام کی رائے کے مطابق ان کو چلنا پڑتے ہیں ان کے ایک نہیں ڈیڑھ کان کم از کم ان کو ضرور اتر رکھنا پڑتے ہیں یہی پریشر جوڈیشری کے اوپر ہے ان کے اوپر کہ جناب آپ جوڈیشل ریفارمز کریں فیصلے کریں انصاف کریں اچھا کریں یہ ابھی ہمارے ہاں افکورس یہ تھوڑی سی بیعث رہتی ہے کہ کتنی سب جوڈیس معاملہ ہے کتنی بیعث ہو نہیں ہے کتنی نہیں ہے یہ چلتے رہیں گے معاملات بر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ہی لینڈ مارک ڈیسیجن ہم جوڈیس پروڈیس میں بچپنے میں پڑھا کرتے تھے کہ جی دو سو کیس ہے فلانا تمیز الدین کیس ہے فلانا زفر علی شاہ کیس ہے مر اس سال میں جتنے لینڈ مارک ہوئے ہیں اور میں اجاز حفظل صاحب کو خاص طور پر جس جس اجاز حفظل صاحب جو ریٹائر ہو گئے ان کو کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیرنگ ترین جو وہ فیصلہ کر کے گئے ہیں پاکستان کا جو سب سے بڑا مافیا تھا اور ہے جو کہ اب یہ ثبوت آگئے میں ہیں وہ جو تین بیریہ کے خلاف دیکھے گئے ہیں اس کے اندر پبلک انٹرسٹ کو جس طریقے سے انہوں نے واج کیا ہے وہ ایک لینڈ مارک تھا اس کے بعد پینما بھی ہے ٹھیک ہے مسلم لیگ کے لوگوں کو تکلیف رہے گی مگر یہ بھی بہت ڈیرنگ فیصلہ تھا تو عدالت کی طرف کے اندر بڑی اچھی خبریں آئی ہیں ہمیں اگزیکٹیو کے اوپر پریشر ہے اگزیکٹیو جو ہے وہ پرانے زمانے میں وہ ایک دفعہ الیکٹ ہو کے آ جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ پانچ سال کا لائسنس ہے اب روز کا روز لائسنس ایشیو ہوتا ہے میں صرف وہ افتخار عارف کا شیر ضرور پڑھنا چاہوں گا میرا بڑا فیوریٹ ہے آج آج کل جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی مجدہ نہ بشارت نہ دعا چاہتی ہے روز ایک تازہ خبر خلق خدا چاہتی ہے خلق خدا کو روز کا گورنمنٹ کو لائسنس لینا پڑتا ہے آج کی آج فیصلہ ہے فواد چوہدی نے کل کہا ہے کہ میں سندھ کی گورنمنٹ جا کے وہاں گرا دوں گا تو شام تک ایک دم پریشر آتا تو وہ واپس لینا پڑ جاتا مات ماتی پر پیچھے یہ ہے یہ ہے میٹر کرتا ہے کہ پہلے پہلے ڈس رگارڈ پبلک اپینین تا اس ملک میں کہ وہ بادشاہت ہے جس نے جو کر لیا ہے سو یہاں وہ بادشاہت ختم ہو گئی ہے کہ یہاں روز کے روز حساب ہے اور روز کے روز آپ کو آنسر ایبل ٹو دا پبلک ہے یہ بہت ہی پوزیٹیف چیز ہے ٹھیک ہے لاسٹ میرے میرے پاس ہے لاسٹ میرے میں آپ کچھ مزید ایٹ کرنا چاہیں گے پھر ہم کلوزنگ کی طرح بڑیں گے دیکھیں انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی لینڈ ججمنٹس آئی ہیں اب دو ہزار انیس جونس آئے انہی ججمنٹس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہوگا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں الٹی میٹلی جو یہ ججمنٹس آئی ہیں ان کی ایگزیکوشن ہو جائے گی اور جس طرح سے موجودہ سپریم کورٹ نے جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا ہے کہ اس ملک میں جو پاورفل اور مضبوط لوگ ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈلتا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں ثابت کیا کہ رول آف لاؤ کے لیے ہی یہ ملک بنا ہے یہ کونسٹیٹوشن بھی یہی کہتا ہے اور کوئی چیز بھی آئین سے بار اگر ہوتی ہوئی نظر آئی اور کسی نے بھی کرنے کی کوشش کی تو اس غیر آئینی جو اقدام ہوگا اس کو کبھی بھی اس ملکی عدلیہ نہیں برداشت کرے گی چل یہ پریگرام جو ہے وہ بھی اپنے اختام کے جانب بڑھ رہا ہے اس سال کا یہ آخری پریگرام تھا اس دعا کے ساتھ کے اس ملک میں بسنے والے ہر شرکس اور خاص طور پر اس ملک کے لیے یہ آئندہ آنے والا سال 2019 بہترین اور خوشیوں سے بھر پورو پوری ٹیم مقابل کی جانب سے آئندہ سال 2019 کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو راجہ آمیر عباس صاحب ہمارسط موجود تھے سراب کے قیمتی وقت کا بہر شکریہ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ